بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹڈی کے لیٹیڈ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کی ویڈیو اپ ڈیٹ بہت سانی آپ کو مل سکیں گی اگر آپ ان ایم سی کوز کو پریپیر کر لیتے ہیں تو بیٹا یہ آپ کے ویپر میں بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والے ہیں بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ہمارے پاس ایم سی کوز ہے نارمل ڈسٹریبیشن مین گریٹر دین میڈین گریٹر دین مارڈ تو بیٹا اس کا جو کریکٹ آنسر ہے نارمل ڈسٹریبیشن کے اندر میڈین اور مارڈ تینوں کیا ہوتے ہیں ایکول ہوتے ہیں بی والا پارٹ ہے اس کا اس کے بعد اگر بیٹا ہم آگے چلیں سیکنڈ والے کی طرف تو سیکنڈ والا ہے ہمارے پاس نارمل ڈسٹریبیشن رینج فرام نارمل ڈسٹریبیشن کی رینج ہوتی ہے مائنس انفینیٹی تو پلاس انفینیٹی نارمل ڈسٹریبیشن مین میڈین اینڈ مارڈ آر ایڈنٹیکل اس کے بعد بیٹا نیکس ہے in normal distribution area above mean is 0.5 یعنی 1 over 2 ہوتا ہے اس کے بعد the mean deviation of normal distribution is 4 over 5 sigma mean deviation کا فارملہ بیٹا ہوتا ہے 4 over 5 sigma next بیٹا mcq ہے ہمارے پاس the point of infection in normal distribution are mu minus sigma mu plus sigma یہ بیٹا فرسٹ والا آنسر ہے اس کا next is the location and shape of the normal distribution depend upon its parameter which are بیٹا اس کا ڈی والا پارٹ ہے mu and sigma square mu بیٹا mean کو کہتے ہیں sigma square variance کو کہتے ہیں اس کے بعد بیٹا next ہے e mod x minus mu mod and e x minus mu square are mean deviation and variance بیٹا پہلی value mean کی ہے mean deviation کی ہے اور دوسری value بیٹا کس کی ہے variance کی ہے c والا پارٹ ہے اس کا اس کے بعد بیٹا اگر next چلیں ہمارے پاس کیا ہے n 0 to 1 means that the random variable has 0 mean and unit variance the distribution of 5x minus 4 is بیٹا یہ minus 4 اور 25 اس کا انسر ہے the value of maximum ordinate in standard normal distribution is 1 over square root 2 pi اس کے بعد بیٹا next اسی طرح بیٹا اگلا جو ہے یہ تقریبا 140 ہے اگر میں ایک ایک پڑھ کے بیٹا آپ کو سنانے لگوں گا بتانے لگوں گا تو بیٹا یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے بیٹا میں ایک ایک کر کے اوپر کرتے جاتا ہوں تو آپ بیٹا اس کو جو ہے وہ write down کر لیں next بیٹا ہمارے پاس ہے standard normal distribution کے بارے میں اس کا انسر بھی ہے 0 اور 1 next بیٹا normal distribution has none of these ان میں بیٹا اس کا کوئی بھی انسر نہیں ہے اس کے ساتھ جو بلتا ہو from a normal distribution mean always lies between یہ بیٹا اس کا d والا part ہے none of these اس کے بعد بیٹا next پیج پہ جلتے ہیں normal distribution is represented by یہ بیٹا n mean all variance یہ بیٹا sigma square variance کو کہتے ہیں یہ والا part ہے next کا بیٹا ہمارے پاس پھر یہ والا part ہے binomial والا اس کے بعد next کا b والا part ہے بیٹا ہمارے پاس next والا جو question ہے normal distribution is distribution of یہ بیٹا continuous variable c والا part ہے اس کے بعد maximum ordinate of normal distribution is at x equal mu یہ بیٹا ڈ والا part ہے اس کا اگر normal distribution آپ کو دیئے یہ ہے اور کہتا ہے یہ equal کس کے ہے اس کا انسر بیٹا یہ ہے 0.6827 اس کو بیٹا solve کر کے کرنا ہے یہ آپ نے اس کے بعد next بیٹا ہمارے پاس ہے a population that consists of unlimited number of element is called infinite population بی والا answer ہے بیٹا the value calculated from population are called parameters بی والا answer ہے بیٹا اس کا بیٹا کمپنی ہے اس کی اگزیمپل دی ہوئی ہے اس میں اس کے بعد بیٹا next ہمارے پاس ہے the latest census in Pakistan was held in March 1998 c والا part ہے each and every unit of the population is enamorated in census یہ والا part ہے بیٹا اس کا اس کے بعد next بیٹا اگر ہم چلیں تو ہمارے پاس ہے the total number of possible sample in sampling with replacement یہ بیٹا chapter number 11 کا start ہو گیا ہے اس سے پہلے والے chapter number 10 کے تھے یہ بیٹا اس کا ہے with replacement کا فارمولا ہے capital N کی power small N یہ والا اس کے بعد بیٹا next جو question ہے ہمارے پاس without replacement کا ہے N یہاں بھی بیٹا یہ C ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے C N C N capital N C small N اس کا C والا part ہے بیٹا اس کے بعد next اگر چلیں بیٹا پاکستان کرکٹ ٹیم can be regarded as judgment sampling اس کا C والا پارٹ ہے بیٹا non sampling errors are reduced by reducing the amount of data B والا پارٹ ہے اسی طرح بیٹا آگے sampling error والے کا A والا پارٹ ہے the difference between statistics and parameters is called standard error B والا ہے بیٹا اس کے بعد اگر ہم next چلیں بیٹا تو ہمارے پاس for making voters list in the country we need یہ بیٹا ان میں کوئی بھی نہیں ہے none of these ہے اس کا if the sample size is increased then standard error will be decreased B والا پارٹ ہے بیٹا اس کے بعد which of the following is impossible in sampling کونسی چیز impossible ہے to make water list بیٹا waters کی list بنانا جو ہے وہ impossible ہے سیمپلنگ میں a sampling is usually selected by without replacement a sample which is free from bias is called unbiased sample B والا پارٹ بیٹا اس کے بعد اگلے کا A والا ہے standard error والا next کا بیٹا ہمارے پاس ہے sampling with replacement یہ والا A والا پارٹ ہے اس کے بعد بیٹا اگر ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس ہے the rule or formula that is used to estimate a population parameter is called اس کو بیٹا estimator کہتے ہیں اس کے بعد estimator کو جو ہے وہ represent اس سے کرتے ہیں A والا پارٹ ہے اس کا next کا بیٹا پھر A والا unbiased estimator اس کے بعد اگر next question کی طرف چلیں تو بیٹا اس کا B والا یہ answer ہے اس کے بعد بیٹا next question the sample variance کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس کا بیٹا ہمارے پاس یہ B والا پارٹ ہے یہ والا correct answer اس کے بعد بیٹا next دیکھیں from point estimation we always get single value یہ بیٹا first والا ہے next کا third والا range of values آگے بیٹا interval estimation and confidence interval are same پہلے والا اس کا same والا اس کے بعد بیٹا next کا ہمارے پاس پاس ہے P equal X over N اس کے بعد اگلا جو question ہے اس میں correction factor یہ جو factor دیا ہو ہے بیٹا یہ کیا ہوتا ہے sampling ہے without replacement C والا پارٹ ہے اس کا بیٹا اس کے بعد آگے بیٹا ہمارے پاس بی والا ہے اس کے بعد اگر ہم next کریں تو for a large sample to estimate the population mean which limits will be used یہ بیٹا اس کا none of these ہے D والا پارٹ اس کے بعد اگلے کا بھی بیٹا none of these D والا پارٹ ہے next والے کا بیٹا ہمارے پاس یہ C وال ہے E X bar equal mu یہ بیٹا اگلے question کا answer ہے اس کے بعد آگے چلیں تو statical inferences is divided into two major branches given below بیٹا وہ یہ hypothesis testing and estimation ہے اس کے بعد probability والے level of confidence اگر next کی بات کریں تو اس level of significance ہے بیٹا اگلے question کا answer type two error یہ C والا Null hypothesis بیٹا کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کو بتا دوں تا کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کی ویڈیو کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد نیکس والے کا A والا part نیکس کا بیٹا ہمارے پاس D والا part ہے theta greater than theta جو ہے وہ zero اس کے بعد نیکس پیشن کی طرف چلیں تو اس کا ہمارے پاس B والا part ہے not equal والا اس کے بعد null hypothesis والے کا equality ہے A والا part نیکس والے کا ہمارے پاس B والا part ہے equal والا یہ والا critical region کا ہمارے پاس rejected A والا ہے null hypothesis کو بیٹا may be true or false یہ والا c والا اس کا answer اس کے بعد نیکس کا ہمارے پاس answer increasing and A والا next والے کا D والا hypothesis one side and two side test are based on alternative hypothesis next والا جو question ہے اس کا one sided ہے یہ والا first والا اس کے بعد اگر ہم نیکس کی بات بی والا یہ والا پارٹ پھر اگلے کا c والا پارٹ ہے t test we use اور اس کے بعد بیٹا یہ testing of hypothesis about یہ والا z test ہے اس کے بعد next کی طرف چلیں تو ہمارے پاس کہتا ہے word regression was introduced by کس نے کیا تھا بیٹا اس کا یہ b والا answer ہے اس کے بعد next کا بیٹا c والا scatter diagram والا اس سے next کا b والا linear regression والا next b والا اس کے بعد اگر next دیکھیں the sign of regression coefficient اس کا بیٹا a والا same اس کے بعد ہمارے پاس جو next regression line والا اس کا x bar y bar یہ b والا answer ہے next بیٹا جو ہمارے پاس question ہے correlation coefficient lies between اس کا c والا ہے minus one and plus one اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے بچے ہمارے پاس یہ دیا ہو ہے b xy equal minus 0.49 اور b xy پہلے yx تھا دوسرا xy ہے اس کا minus 0.78 ہے ہم نے correlation coefficient r کی value نکال نہیں ہے وہ ہمارے پاس آئے گی plus 0.61 a 2 c والا part ہے next والا جو ہے correlation coefficient is independent of both a and b origin and scale دونوں کے independent ہوتا ہے اس کے بعد next والا بیٹا b والا part ہے correlation coefficient والا next question کا last والا part ہے اس میں a اور b ہیں لیکن c شامل بی والا مائنس ون والا next question کا answer بیٹا ہمارے پاس d والا none of these question کو بیٹا read کر لی جی اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلے question سکیل root 3 last والا d والا part next question بیٹا d والا part یہ والا جو question دی والا part اس کے بعد relationship between two quantitative variable is called correlation a apart next کا بی والا part ہے یہ regression line دی ہے اس سے next کا بیٹا ہمارے پاس 0 ہے a والا part next question کے بیٹا ہمارے پاس answer co variance of x and y d apart next کا بیٹا ہمارے پاس a positive اس کے بعد اگلا کا دیکھیں characteristic which cannot be measured numerically is called both b and c but not a اس کو attribute بھی کہتے ہیں qualitative variable بھی کہتے ہیں لیکن quantitative variable نہیں کہتے ہیں a نہیں b اور c دونوں ہیں اس کے بعد next والے کا بیٹا دی والا next question کو دیکھیں آئی کلر والے کو student کے تو none of these ہے ڈی والا پارٹ اس کے بعد next question کی طرف چلتے ہیں religions of people of a country اس کا attribute ہے a degree of relationship association b next کا b b r c minus one اس کے بعد next question ہی اگر ہم x care distribution دیکھیں تو وہ ہمارے پاس positively secure ہے a answer next کا ہمارے اس والے question کا ہمارے پاس b a associated answer ہے اگر next دیکھیں three by three والا contingency table تو اس کا answer ہمارے پاس اس degree freedom کے four ہے یعنی c والا part next question کی طرف چلتے ہیں بیٹا spearman coefficient of rank correlation کی طرف تو اس کا minus one سے plus one کے درمیان میں answer ہوتے next والا بیٹا اس کا ہمارے پاس minus one اور plus one کے درمیان میں answer ہوتے ہے اگر یہ ہمارے پاس ایک فارمول ہے اس میں a اور b two attribute ہے ان کے بارے میں بتانے تو کہتا ہے is both b and c and negatively associated and de associated is اس کے بعد d والا is part next والے c question کا answer ہمارے پاس کیا ہے a والا a والا اس کے بعد next question دیکھیں تو ہمارے پاس a alpha beta والا اس کا answer کیا ہے zero ہے next والا دیکھیں اس کا answer بھی ہمارے پاس کیا ہے zero d والا ہے اس کے بعد the value of x is always positive a والا answer ہے next والے میں less than 5 والے میں بیٹا ہمارے پاس c بی والا part اگلے اگر بیٹا ہمارے پاس first والا a والا جوز ہے next one کا بیٹا اس کا third جو ہے اس میں ہمارے پاس c والا ہے اس کے بعد next والے کا d والا in semi average method والے میں two parts یعنی a وال ہے اس کے بعد اگلے میں دیکھے تو اس میں بیٹا ہمارے پاس کیا ہے b والا middle value next پہ چلتے ہے graph of time series card histogram c والا answer next کا اگر دیکھیں method of semi average والے کا تو a اور b دونوں ہیں linear اور approximately linear کے والے دونوں ہی ہیں next بیٹا جو ہمارے پاس ہے وہ time series کی example جو نہیں ہے وہ ہمارے پاس number of children in a family b والا answer s next اگر دیکھیں arithmetic mean use ہوتی ہے وہ extreme values کے لئے c والا part s کا next والا جو question ہے بیٹا اس کے اندر بھی ہمارا answer کون سا c والا method of moving averages next والے بیٹا some values is at the beginning یہ والے کا answer بیٹا ہمارے پاس method of moving average b والا اگلے question کو دیکھیں بیٹا according to the method والے کو تو اس میں ہمارے پاس none of these d والا answer ہے اگلہ جو question ہے اس میں بیٹا ہمارے پاس in even number a والا answer ہے next والا بیٹا secular trend والے کے اندر ہمارے پاس 10 year d والا answer ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو سلائیڈ ہے اس میں ہمارے پاس trend value والے کا answer ہے graph second والا the minimum duration of a session is one second d والا answer بیٹا اس کا next والے کا b والا answer ہے اور a جو ہے ہمارے پاس اس کا بیٹا ہمارے پاس b والا answer ہے cycle moment والا next والے کا ہمارے پاس session variation والا a part ہے تو بیٹا یہ وہ mc q's تھے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ share کی ہیں پوری book کے second year statistic کے according to smart say بس ہیں بیٹا آپ نے ان کو اچھی طرح prepare کر لینا انشاءاللہ آپ کے paper میں بیٹا کافی زیادہ helpful ہوں گے آپ کے لیے ان کو اچھے سے تیار کر لیجئے گا بیٹا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے بیٹا کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ کوشش میری یہی ہوتی ہے لیکن ہو نہیں سکتا سب کا آنسر دے سکوں لیکن کوشش ہوتی ہے کہ possible ہو کہ زیادہ تر بچوں کا آنسر میں دوں اگر یہ ویڈیو بیٹا آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور بیٹا ان بچوں موسیقی